ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ویجوالی دکھاتے ہیں کہ جو رات بھر جس طریقے سے مسائلوں سے حملہ کیا ایران نے وہ کس طریقے سے یروشلم اور تیل عبیب کے آسمان میں خاص طور پر یروشلم کے آسمان میں جو نظر آیا حالانکہ صاف طور پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان مسائلوں کو یا ان ڈرونز کو جو ہے وہ ہوا میں ہی نشت کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک اور جو تقنیکی جو کی بہت ہی مضبوط سرکشہ تقنیکی ہے اسرائیل کی وہ ہے آرینڈ ڈوم تو جو پاس تک پہنچ جاتا ہے یعنی اسرائیل کی سیما کے آس پاس پہنچتا ہے اس کو آرینڈ ڈوم کے ذریعے جو ہے وہ نشت کیا گیا حالانکہ اس کے علاوہ پیٹریٹ مسائل کا بھی جو استعمال ہے وہ کیا گیا تاکہ یہ جو مسائل ہیں وہ اپنے نشانے تک نہ پہنچے اور ایران نے یہ صاف طور پہ کہا ہے کہ اس نے کسی بھی ریائشی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہی کسی ایسے سنسطان کو یا ایسے ٹھکانے کو نشانہ نہیں بنایا جہاں سے کی آرثک ہی تجھوڑے ہوں اس کا سیدھا کہنا ہے کہ اس نے صرف اور صرف سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور یہ اس کا رائٹ ہے کیونکہ اس کی زمین پہ ایک طرح سے حملہ ہوا کیونکہ جو دمشق میں حملہ ہوا وہ کانسولیٹ پہ ہوا اور کانسولیٹ پہ حملے کو ایران نے اپنے زمین پہ ہوا حملہ بتایا اور اس لیے ان درشیوں کے مادھیم سے ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ لمبی دوری سے ایک حملہ کر کے اور کیسے ڈرون اور مسائل جو ہے وہ ازرائل تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو اب درشی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ اس حملے کے بعد ایک جلسے کا جو محول ہے وہ ایران میں نظر آیا الگ الگ جگہوں پہ جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں جھٹ کر انہوں نے اس حملے کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کیا کیونکہ یہ ایک ڈیو تھا ایران کی طرف سے کیونکہ دمشق میں اس کے کانسولیٹ پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ایران کے نترت کے سامنے یہ ایک بڑی چنوٹی تھی کہ وہ ایک بڑا حملہ اسرائل پہ کرے اور اپنا ہاتھوں پر دکھائے کیونکہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناک کا سوال جو ہے وہ ایران کے لیے بن گیا تھا اور یہی اپناک کا سوال جو ہے اسرائل کے لیے بن گیا ہے کہ کیا وہ واقعی میں اب کوئی حملے نہیں کرتا ہے اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر کس طریقے سے حملے کرتا ہے اور ایران کی جو تازہ دھمکی ہے کہ اگر اس کو اگر اسرائل نے حملہ کیا تو پھر وہ بڑے حملے کرے گا تو کیا یہ چین ریاکشن آگے چلتا ہے یا ایران نے اپنا ایک جو حملہ کر لیا اس کے بعد اس طرح سے جو ایران کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیلیبریٹ کر لیا اس کے بعد جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے تو ایک بار پھر سے نگاہ جو ہے اسرائل کی طرف ہے کہ وہ کیا آگے کاروائی کرتا ہے